اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبیر نام 126 کے ساتھ مناصل نجم خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر قریب سے ہوں گے آج کا عنوان ہے اپنے خواب جو ہیں ان کی تبیر کیسے ملوم کی جا سکتی ہے آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں آپ لوگوں سے زارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کو یہ مسائل اس کے سامنے آتے ہیں کہ وہ اپنے خواب کی تبیر جو ہے وہ کس طرح اس کی تبیر جو ہے وہ جانچے اور تبیر جو ملوم کرنے کے لیے اس کو بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج اس کے حوالے سے ہم یہی گفتگو کرنے والے ہیں اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خواب میں خود کو گمگین دیکھتا ہے افسردہ دیکھتا ہے تو اس کی تبیر بھی جو ہے اچھی نہیں ہوگی اگر کوئی خواب میں خوشی دیکھتا ہے تو اس کی تبیر بھی اچھی ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں کوئی ٹوٹتی چیز دیکھے کوئی گرتی ہوئی چیز دیکھے یا جلتی ہوئی چیز دیکھے یعنی خواب میں ایسا کوئی خواب دیکھے جس میں نقصان واضح ہو تو وہ جو ہے خواب ٹھیک نہیں ہوتا وہ نقصان کا باعث بنتا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں کوئی شخص پھل دیکھتا ہے کسی بھی قسم کا پھل دیکھنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو جو نعمت دیکھتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس رسک میں اضافے کی باعث بنتا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں روتا ہے غمگین ہوتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے افسردہ ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی چھت گرتے ہوئے دیکھتا ہے یا دیوار گرتے ہوئے دیکھتا ہے یا ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے یا درخت کو جڑوں سے اکھڑنے کے انداز میں دیکھتا ہے یا طفان دیکھتا ہے یا برباری دیکھتا ہے یا پھر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جس کا اس کو خود ڈوبنے کا یا گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسا جو خواب ہے بڑا جو اس کے افیکٹ جو ہیں وہ بہت برے ہیں لا محالہ جو ہے بڑے انسیڈنٹ کی طرف بڑے حادثے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراں صدقہ کریں اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے یا پیپر دیکھتا ہے لکھتا ہے پڑھتا ہے تو طالب علم کو ایسے خواب اکثر آ جاتے ہیں تو ایسے خواب جو ہیں وہ ہمیشہ علم میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ساف پانی میں انہاتا ہے یا خواب دیکھتا ہے یا کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ وہ اڑتا ہے یا ساف پانی میں انہاتا ہے یا ساف پانی پیتا ہے تو یہ گناہوں سے بری ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے نیک کام کرنے کی دلیل ہے تو لہٰذا یہ ایسے خواب ہیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں مقصر آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو خواب آتا ہے تو آپ خود جو ہے اس کی تبیر ملوم کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص دریاء دیکھتا ہے تو دریاء میں اگر تو دریاء دیکھتا ہے اور پل ہے اس سے کراس کر لیتا ہے تو وہ کامیابی کی علامت ہے اگر وہ دریاء میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جو ہے اس کی تنزلی کی نشانی ہے اس کی شاک کٹی ہوئی دیکھتا تو اس کا مطلب ہے جو ہے کسی کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے کسی کوئی جدہ ہو سکتا ہے عزیز و کارب میں سے تو یہ اس طرح کے جو ہے کٹی کٹنا یا گرنا یا ٹوٹنا یہ جو ہے بڑے انسیڈنٹ کی طرف اشارے ہوتے ہیں تو اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اور میرا تبیر نمہ چھوٹیز دیکھتے رہیے گا اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہے اس کی تبیر ملوم کرنا چاہتے ہیں تو ان بوکس میں آپ مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو فورا جواب دوں گا اللہ حافظ مجھ سے رابطہ کریں گے